ٹرافک وارڈن خورم کا سی ٹی او کے خلاف درخواست دینے کا معاملہ تھانا مغلپورہ میں ٹرافک وارڈن خورم کے خلاف مقدمہ تج خورم نے اپنی مرضی کی تقاروری کے لیے افسران بالا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ایف آئی آر کا مطن خورم نے تین مارچ کو سی ٹی او لیاقت علی ملک پر گالیاں دینے کا الزام آئیت کیا تھا سانہ موڈل ٹاؤن کی تحقیقات ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ دائی جی آئی ٹی کو کام سے روک دیا جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا پنجاب حکومت کو نوٹس جاری ایک جی آئی ٹی کے بعد اسی معاملے پر دوسری جی آئی ٹی نہیں بن سکتی وخیر درخواست گزار کا عدالت میں موقع مریم نواز جیل کے باہر شوک سے دھرنا دیں پانی اور ٹینٹ سمیت تمام سہولیات دیں گے یوم پاکستان پر دھرنے کی بات سمجھ سے بالاتر ہے مریم نواز کے ٹوئیٹ پر ترجمان وزیرعالہ شہباز گل کا رب دے عمل کہا نواز شریف نے آج بھی انڈے، آلو گوش، سبزی اور چاول کھائے دانتوں کی تکلیف پر ڈینٹل سرجن کو جیل بھیجا نواز شریف نے گردے کی تکلیف کا کسی ڈاکٹر کو نہیں بتایا گل برگ شاپنگ مال میں لوٹ سیل کا دلچسپ مقابلہ شاپنگ ہال کا دروازہ کھلتے ہی خواتین کا حلہ امیر گھرانوں کی خواتین کا غریب انداز اندھا دن دور میں دھکم پیل زور آزمائی بھی کی خواتین نے کھینچہ تانی کے دوران سیکیورٹی گارز اور انتظامیاں کو بھی رون ڈالا یوم پاکستان اور جشن بہارہ فیسٹیول شان و شوقت سے منانے کی تیاریاں مکمل جیل روڈ سے مال روڈ تک نہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا پاکستانی ثقافت کی بھرپور اپکاسی، حسین مناظر، فلوارٹس، آرائشی پھول اور مختلف اقسام کے مارڈلز شہریوں کی توجہ کا مرکز کنال میلے میں پاکستانی کلچر کو جاگر کیا ڈیپٹی کمیشنر سولیہ سعید شہریوں کو بھرپور تفریح فراہم کرنے کا عزم اور سندھر انڈسٹریل سٹیٹ میں سیفٹی یونٹ اور پلاوشو کا افتتہ سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں پلجاب کے 36 ازلابی کارٹیج انڈسٹری قائم کریں گے ہنرمند افراد کو پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک کے بلاسوک قرضے بھی فراہم کیے جائیں گے